ملیٹنٹ ایک پولس پارٹی پر حملہ کر کے ہتھیار چھیننے کی کوشش کر رہے تھے لیکن سیکیروٹی اہلکاروں نے یہ حملہ ناکام کر دیا اور ملیٹنٹوں کی تلاش میں سیکیروٹی اہلکار سرچ آپریشن چلا رہے ہیں مارے گئے ملیٹنٹ کی پہچان بلال احمد بھٹ کے طور پر ہو پائی ہے اور فیلال انتناک کے رانی پورا علاقے کو سیکیروٹی اہلکاروں نے گھیر لیا اور دیگر ملیٹنٹوں کے خلاف سرچ آپریشن چلایا ہوا ہے مہین زخمی پولس اہلکار کو علاج کے لیے نزدیکی اسپتال میں داخل کر آیا گیا ہے اور بارہ ملا کے روشی پورا بومائی علاقے میں نامعلوم بندوق برداروں نے ایک شخص کو گولی مار دی اور اسے ہلاک کر دیا پولس کے مطابق محلوک کی شناخت حکیم الرحمار کے طور پر ہوئی ہے اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہ سید گلانی کے گروپ تحریک حرمیت کا رکن تھا اور چند دنوں قبل ہی جیل سے رہا ہوا تھا پولس کے مطابق اسے بہت قریب سے گولی ماری گئی جب تک اسے سوپور اسپتال پہنچایا جاتا اس سے قبل ہی وہ فوت ہو چکا تھا پولس نے معاملہ درج کر قاتل کی تلاش شروع کر دی ہے اور ادھر جمبو کشمیر پولس نے پتھر بازوں کو پکڑنے کے لیے جمعے کو ایک نئی طرح کی حکمت عملی اپنائی کشمیر میں دراصل جمعے کی نماز کے بعد ہوئے پرتشدود احتجاج کے دوران کچھ پولس اہلکار بھی پتھر باز بن کر کے بھیڑ کے اندر شامل ہو گئے اور دو پتھر بازوں کو گرفتار بھی کر لیا گیا بتایا دراصل یہ جا رہا ہے کہ دونوں پتھر باز سیکیورٹی اہلکاروں پر پتھراؤ کر رہی بھیڑ کی قیادت کر رہے تھے اس کے بعد پولس نے دونوں کو پکڑنے کے لیے یہ نئی طرح کی حکمت عملی اپنائی پولس کا مطابق جمعے کو شریع نگر میں جمعے کی نماز کے بعد بھیڑ نے پولس اور سی آر پی ایف جوانوں پر پتھراؤ کرنا شروع کر دیا لیکن دوسری جانب سے کوئی جوابی کاروائی نہیں کی گئی اس بیچ نہ ہی سیکیورٹی اہلکاروں نے بھیڑ پر آسو گیس کے گولے چھوڑے اور نہ ہی لاٹھی چارج کیا جب پولس نے دو پتھر بازوں کی پہچان کر لی تب حکمت عملی کے تحت آسو گیس کا گولہ داگا گیا اس کے بعد بھیڑ میں شامل پولس اہلکاروں نے دونوں پتھر بازوں کو گرفتار کر لیا خاص بات یہ ہے کہ پولس اہلکاروں نے پتھر بازوں کو درانے کے لیے ہاتھ میں کھلونے والی بندوق لے رکھی تھی اور ادھر جبو کشمیر کے کٹھوا میں ایک فادر پر جنسی استحصال کا الزام لگا ہے پولس نے چرچ میں چل رہے غیر قانونی ہوسٹل سے بیس بچوں کو آزاد کرایا ہے آزاد کرائے گئے بچوں میں سے بارہ لڑکے ہیں جبکہ آٹھ لڑکیاں ہیں بتایا یہ جا رہا ہے کہ فادر پچھلے چار سال سے غیر قانونی طور سے یہ ہوسٹل چلا رہا تھا آزاد کرائے گئے بچوں کے مطابق ملزم فادر ان کو فہش فلمیں دکھاتا تھا اور پھر ان کا ریپ کرتا تھا ملزم فادر کیرل کا رہنے والا ہے اور اس نے اپنے اوپر لگے سبھی الزامات کو سیرے سے خارج کر دیا ہے جس ہوسٹل میں یہ ہیوانیت کا کھیل کھیلا جاتا تھا ان میں ملزم کی اہلیا اور بیٹا بھی رہتا ہے پولس نے بچوں کے اہل خانہ کو تلاشنے میں ایک طریقے سے شروعات اس کی شروع کر دی ہے اور پولس بچوں کے اہل خانہ کو تلاشنے میں جھڑ گئی ہے ملزم فادر کو گریفتار کر لیا گیا ہے ملزم ہو دیا ہے ایک رات پہلے ہم راڈے کو ملال کو شوئی ہوتی ہیں پھر آنکر ہوتے سے ہمارے کنڈی نے لگتی کو کھل جاتی ہیں پھر آنکر نے کنڈی کھول کے میرے سے سی بتاستی کی اس نے میرا ہاتھ پکڑ گا میرے کو پیچھ کے اپنے کمبرے میں لینے لکھ پھر میں نے کہا کہ اس نے میرا ہاتھ مرارا میں کتنی باج سوچ کی ہوئی تھی پھر بہباد میں اس دن پھر وہ اپنے گلیو پیچھ رہے بھی سکھا رہا تھا پھر آنکر purchased پھر ملکے ای ہمارے کو پیلم CHP کھول کے میرا کراتے ہیں اگر جو میں نے ریس وہر ہوگا اگر ہے دنستور کھول کے پ ليز کے کریف وکیں ایچھو سکش کرو گ Pen不能 والا تالیں اور ادھر اوڑی گینگ ریپ کی مداصرین سے پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی نے ملاقات کی محبوبہ مفتی بونیار پہنچی اور یہاں پر انہوں نے متاثرین بچی کے اہل خانہ سے ملاقات کی اس دوران سابق سی ایم نے اس پورے معاملے میں پولس محکمے کی تعریف کرتے ہوئے ملزمین کے لیے سخت سے سخت سزا کا مطالبہ کیا محبوبہ مفتی نے کہا کہ ایک سماج کے طور پر ہم سب کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس سمت میں جا رہے ہیں اس دوران انہوں نے مقامی لیڈران سے بھی اپیل کی کہ وہ آگے آئیں اور ایک بہتر سماج تیار کرنے میں مدد کرے واضح رہے کہ تین دن پہلے اوڑی کے بینیار علاقے میں ایک نو سال کی بچی کے ساتھ حیوانیت کا واقعہ پیش آیا تھا جس کو اسی بچی کی سوتیلی ماں اور بھائیوں نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر انجام دیا تھا اس سلسلے میں پولس نے بچی کی سوتیلی بھائی سمیت پانچ لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے جس نے یہ کیا ہے اور یہاں تو پولیس نے اچھا کام کیا ہے انہوں نے ایک دم کاروائی کی ہے ان کو ایرسٹ کیا ہے سبھی لوگوں کو جو اس میں انوال تھے خاص کر وہ جو عورت ہے تو یہ میں سمجھتی یہ جو لیڈی ہے جس کی یہ بچی ہے جارکھنٹ سے آئی ہوئی ہے اور آج مجھے لگتا ہم سب کشمیری جو ہیں اس کے سامنے شرمندہ ہے جس قسم کی حرکت اس بچی کے ساتھ کی گئی ہے اور کرائی گئی ہے اپنے بھائی اس سے کرائی گئی ہے باقی لوگوں سے تو میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے اس بات کی مضمت کرنے کے لیے اور میں نے اس پی صاحب نے اچھا کام کیا ہے پولیس نے اچھا کام کیا ہے یہاں اس میں جو ملوث ہیں جتنے بھی ہیں خاص کر وہ جو لیڈی ہے جس نے پلاننگ کی ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے اور ہماری سوسائٹی کو بھی چاہیے آپ کہ ہم جاگ جائیں اور دیکھیں جو ہمارے ریلیجس لیڈرز ہیں ہمارے مذہبی لیڈر ہیں ہماری سوسائٹی میں جو ہمارے لیڈرز ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ ہم سوسائٹی ہماری کس طرف جا رہی ہے اور کتنی گنونی حرکت کرنے پہ ہم لوگ جو ہیں تیار ہو گئے ہیں اور اس کے لیے کیا کرنا چاہیے کیا کمیہ ہیں ہماری سوسائٹی میں کیا چیزیں ہیں ایسی کی جو ہمیں اس قسم کے گنونے جو ہیں جرم کرنے کے لیے آمادہ کرتی ہیں اور خبر شریرنگر سے جہاں پر فوج کے پندرہ کورپس کے جی او سی اے کے بھٹ نے ایک سکول کی تقریب کے دوران زی میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ریاست میں بدلتے ملٹینسی کے چیلنجز کا ہندوستانی فوج ڈٹ کر سامنا کر رہی ہے شریرنگر میں ایک فٹبال ٹونامٹ میں بطور مہمان نے خصوصی شریک ہوئے ایک بھٹ نے یہ کہا کہ ملٹینٹ تشدد کا راستہ چھوڑ کر کے مین اس ٹیم میں شامل ہو رہی ہیں ایسے نوجوانوں کو فوج کا پورا ساتھ مل رہا ہے اسپورٹس ایکٹیویٹی میں نوجوانوں کی شمولیت کو انہوں نے مضبط پہل بتایا بھارتی سینہ کا مقصد ہے کشمیر میں سانتی لانا اور ہم اس کے لیے ہمیشہ کوش کرتے رہیں گے اور سر آخری سوال ہوگا اسے پہلے بھی ایک فٹبالر جو ہے واپس مین اس ٹیم دائرے میں آیا اس کے بعد وہ کہاں چلا گیا کہ ہی اکیڈیمی وغیرہ میں ہے وہ ہاں وہ مین اس ٹیم پلئیر ابھی کھیل رہا ہے اور مجھے پورا وشوات ہے کہ وہ آگے انڈیا میں بھی کھیلتا رہے گا اور ادھر بلدیا اور پنچاتی انتخابات سے قبل ان سی اور پی ڈی پی کو تگڑا جھٹکا لگا ہے ان دونوں پارٹیوں کے تقریباً سو کارکنان نے کانگریس میں شمولیت اختیار کر لی ہے شیرنگر میں ان ممبران کا خیر مقدم کرتے ہوئے پارٹی کے سینئر لیڈر تاج مہیوددین نے یہ کہا کہ پارٹی کے تائیں لوگوں میں اعتماد پیدا ہو رہا ہے پنچات انتخابات کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا کہ انتخابات کے دوران سیکیورٹی ایک بڑا چیلنج ہے انہوں نے گورنر انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ تمام امیدواروں کی حفاظت کا انتظام کیا جائے اور شرط رکھی کی تھرٹی پائی بھی جو ہے اس پہ جب تک گورنمنٹ اپنیہ کوئی سٹینڈ نہیں دیتی ٹھیک ہے مگر ہم ڈیموکرسٹک پروسس کو تو سکٹل نہیں نہ کر سکتے ہمارا موقع جو ہے وہ پائم ہے کہ سیکیورٹی پروائیڈ کرے ناحول پروائیڈ کرے گورنمنٹ ایڈمسٹریشن کانگریس الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہے اور کسی بھی ڈیموکرسٹک پروسس میں کانگریس جو ہے وہ پیچھے نہیں رہے گی اور فاروق صاحب اس سے بھی ریکویس کرتا ہوں کہ وہ شامل ہو جائے ڈیموکرسٹک پروسس میں ایدر بانڈیپورا کے سنبل میں کانگریس کارکنان کی جانب سے رافیل ڈیل میں مبینہ بدنوانی کے خلاف جلسے اور احتجاج ریلی کا احتمام کیا گیا پروگرام کے دوران سینئر لیڈر اور قانون ساس کاؤنسل کے ممبر غلام نبی مونگا اور زلہ صدر امتیاز پرے نے کارکنان کو رافیل ڈیل سے متعلق تفصیلات سے آگاہ کیا مونگا نے کہا کہ عوام کو رافیل اس کیم سے بخبر کرنے کی ضرورت ہے انہوں نے مرکزی حکومت پر عوام کو گمراہ کرنے اور سرکاری خزانے کو نقصان پہنچانے کا الزامایت کیا ہے پنچاتی الیکشن کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا کہ کانگریس انتخابات سے نہیں بھاگ رہی لیکن الیکشن کے دوران سیکیروٹی کا پختہ انتظام ہونا چاہیے جو کانگریس کمیٹی ہے انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہر ایک ڈیسک ہیڈکوارٹر پہ ہر ایک شخص تک یہ بات پہنچے کہ رافیل ڈیل میں کتنے کتنے بڑے کروڑوں روپے کا سکیم ہوا ہے ہمارے جو گراؤنڈ لیڈرز ہیں گراؤنڈ پہ جو کام کرتے ہیں ان کے ساتھ بات چیت کر کے ہماری کور کمیٹی مل رہی ہے وہ ڈیسائیڈ کر رہیں گے بائی ٹینت آف دس منت تو ہم ان سے بات کر کے پھر حتمی فیصلہ ہم لیں گے کیا جمہوری پرسس سے ہم دور ہٹنے والے نہیں ہیں لیکن ہم اچھاتے اس کے لئے آپ کے حالات ٹھیک ہو حالات آپ کے سازگار ہوں تو تب ہی آپ الیکشن لڑ سکتے ہو وہ ہمارا کہنا ہے اور ادھر ریاست کے سابق وزیراعال اور نیشنل کانفرنس کے فاؤنڈر شیخ عبداللہ کی چھتیسویں یوم وفات پر انہیں پوری ریاست میں خراج عقیدت پیش کیا گیا اس سلسلے میں جمہوری میں بھی نیشنل کانفرنس کے طرف سے پارٹی آفیس میں ایک تقریب کا انکات کیا گیا اس موقع پر پارٹی کے سینئر لیڈر سرجید سنگھ ستھالیا اجیس صدروتھرا اور اس کے علاوہ کئی دیگر سینئر لیڈران بھی موجود رہے تقریب میں پارٹی لیڈران اور قارکنان نے محمد شیخ عبداللہ کو خراج عقیدت پیش کی اور انہیں یاد کیا اس موقع پر محمد شیخ عبداللہ کی زندگی اور ریاست جمہور کشمیر کی ترقی میں ان کے تاؤن پر روشنی ڈالی گئی انہیں ریاست کا ایک بڑا لیڈر قرار دیا گیا اور ادھر گورنر کے مشیر کے وجہ کمار نے آج پنچ کا دورہ کیا اور مقامی لوگوں سے ملاقات کر ان کے مسائل سے واقف ہوئے اسے قبل انہوں نے آرمی اور پلس افسران کے ساتھ میٹنگ کر سیکیورٹی کے حالات کا جہزہ لیا زلے میں چل رہے ترقیاتی کاموں کا جہزہ لینے کے لیے سیویل انتظامیہ کے افسران کے ساتھ ہی ڈاگ بنگلی کی میٹنگ لی اور عوامی نمائندوں سے ملاقات کے دوران انہوں نے یہ یقین دلایا کہ ان کی تمام پریشانیوں کا جلد از جلد مداوا کیا جائے گا ویدر اور باقی کنٹیجنس کا وجہ سے نہیں آ پایا پچھلے جولے میں بھی ہم ٹریک کیا ہے جون این میں بھی ایک بار کوشش کیا ابھی ٹائم ملا شارٹ نوٹیس میں کل ان کو بتایا اور آج میں آیا ہوں کونہ صاحب نے آلیڈی ڈیٹیلڈ ریویو ایک بار لیا تھے وہ پروسیدنگ میرا پاس بھی کوپی آیا تھا سو وہ ہم نے فال اپ کیا ام کوئیٹ ہیپی بھی تیم ورک وچھ اس گوئنگ آن اور نیشنل کانفرنس کے صدر اور سابق وزیراعلہ فاروخ عبداللہ نے بلدیا اور پنچاتی انتخابات کے بعد اب لوگ صبح اور عام انتخابات میں بھی حصہ نہ لینے کی دھمکی دی ہے شیر نگر میں شیر کشمیر شیخ عبداللہ کے یومیں ویسال کے باقے پر منقضہ تازیاتی اجلاس کے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی کہ اگر مرکزی حکومت پینتیس اے اور دہارہ تین سو ستر پر اپنا موقع فاظر نہیں کرتی تو نیشنل کانفرنس لوگ صبح اور اسیملی انتخابات کا بھی بائیکارٹ کرے گی سوپور میں ملٹنسی کی موجودگی کے اطلاع کے بعد اس سے متعلق ملے انپوٹ کے بعد حفاظتی دستو کی مشترکہ ٹیم نے علاقے کا محاصرہ کر سرچ آپریشن چلایا اور تلاشی مہم میں آرمی ایس او جی سی آر پی ایف اور ریاستی پولیس کے اہلکار مشترکہ طور پر شامل ہیں یہ آپریشن چکرو دخان علاقے میں ہو رہا ہے سرچ آپریشن کے پیش نظر لوگوں کی آمد و رفت متاثر ہوئی لوگوں کو گھروں کے اندر ہی رہنے کو خاص طور پر کہا گیا بردے خبروں میں آگے تباہی کے چار سال کی بات دراصل ستمبر دوہزار چودہ میں وادی کشمیر میں آئے سیلاب سے متاثرین آج بھی معافضے کے انتظار میں ہیں متاثرین کا الزام ہے کہ کاغذی کاروائی پوری کرنے کے باوجود انہیں ایک پائی بھی حاصل نہیں ہوئی لوگوں کا دعویٰ ہے کہ سیلاب سے ایک لاکھ کروڑ کا نقصان ہوا تھا لیکن محض چند ہزار کروڑ روپے معافضہ دے کر کے سرکاروں نے اپنا پلہ جھاڑ لیا چار سال قبل وادی کشمیر میں قیامت سغرہ آگئی تھی شریع نگر سمیت تمام ازلہ سیلاب میں دوبے ہوئے تھے بھاری تباہی مچائی تھی اس سیلاب نے سوکھی زمین تلاش کرنا مشکل ہو گیا تھا ہر جگہ پانی ہی پانی نشیبی علاقے ہی کیا بالائی علاقے بھی پانی میں دوب گئے تھے زندگی پوری طرح مفلوج ہو چکی تھی کاروبار، تعلیمی ادارے، اسپطال، سرکاری آفیس سب پانی میں دوبے ہوئے تھے کوئی جگہ ایسی نہیں بچی تھی جسے محفوظ کہا جا سکے حالانکہ اس سے قبل بھی وادی میں سہلاب آیا تھا لیکن جیسی تباہی دوہزار چودہ کے سہلاب نے مچائی شاید ہی کبھی ہوئی ہو آج بھی لوگ اسے یاد کر کے سیحر اٹھتے ہیں سب کی یہی دعا ہے کہ اللہ دوبارہ ایسے دن نہ دکھائے جو اس سہلاب کی وجہ سے کشمیر میں تباہی ہوئے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کو دعا کریں وہ دن کبھی نہ آیا ہے یہاں کا اکنومی بلکل ختم ہو گئی ہے اس میں ٹوریزم ہیں اور ڈیفرنٹ سیکٹرز ہیں جو اس دوہزار چودہ کی سہلاب میں ختم ہو چکا ہے شاپ کی پیرس ہیں، ٹریڈرز ہیں، سپیشلی کشمیری آرٹ ہیں یونک اولڈر ہیں اور افسوس کی بات ہے اگر انہوں نے کسی سیکٹر کو بیس ہزار، پچیس ہزار، تیس ہزار، دس ہزار دیا ہے لیکن کچھ ایسے سیکٹر ہیں جس میں ٹوریزم ہیں جس کو بلکل انہوں نے نگلیٹ کیا ہے ریجیکٹ کیا ہے، نگلیٹ کیا ہے آج تک ٹوریزم سیکٹر ریلیٹڈ کے ساتھ جتنے بھی ہیں جو فلٹ ایفیکٹڈ ہیں ان کو آج تک کوئی کسی طریقے سے کوئی ہلپ نہیں ملائے خدرتی آفت اتنی شدید تھی کہ حکومت اور سرکاری مشینری کے لیے حالات پر قابو پانا ناممکن دکھنے لگا تھا لیکن مرکزی اور ریاستی سرکار نے حبتل امکان رہت رسانی کی کوشش کی باوجود اس کے بہت سی جانیں تلف ہو گئیں کروڑوں کی املاک تباہ ہو گئی عوامی سطح پر اس کی وجہ سے اتنی ناراضگی پیدا ہوئی کہ اس وقت کی نیشنل کانفرنس کی سرکار کو انتخاب میں اس کا خامیازہ بھی بھگتنا پڑا متاثرین کی بازہ آبادکاری کے لیے دوہزار پندرہ میں پی ام نیشنل ریلیف فنڈ سے بڑی رقم جاری کی گئی لیکن مقامی لوگوں کے مطابق یہ کافی معمولی رقم تھی اسے لے کر لوگوں میں کافی غم و غصہ ہے حکومت و انتظامیہ کی وعدہ خلافی کے لیے لوگوں نے مظاہرہ بھی کیا بعض لوگوں نے تو ریلیف فنڈ میں بڑے پیمانے پر دھاندی کا بھی الزام لگایا ہم فائنانچلی ساؤنڈ ہوئے اس کے بعد روز بھا روز ہمارا بزنس پیچھے جا رہا ہے ہمارا بزنس آگے نہیں آ رہا ہے کیونکہ کوئی ترکی نہیں ہمارا بزنس کر رہا ہے کیونکہ آپ دیکھیں کتنا بڑا ایڈزانسٹر تھا اس ٹائم میرے خیال سے ایک لاکھ کروڑ اس ٹائم لاس تھا کشمیریوں کو مگر ایک لاکھ کروڑ کے بدلے ہمیں سات ہزار کروڑ دیئے گئے لہذا کر گئے میرے خیال سے ابھی تک ہمارا بزنس بیس سالوں تک نہیں سملے گا کشمیر میں سات ستمبر دوزار چودہ کو دریائے جھیلم کے کئی کناروں میں درار آنے کے سبب یہ قیامت آئی تھی رپورٹ کے مطابق پانسو سنتاون سکوائر کلومیٹر کا وسیع علاقہ سیلاب کی زد میں تھا جس سے تقریباً بائیس لاکھ افراد متاثر ہوئے شرینگر کا سونوار، شیوپورا، ڈل گیٹ، بسند باپ اور کاکاپورا سمیت کئی علاقے پانی میں ڈوب گئے تھے سب چیزیں تہس نہس ہو گئی تھی معافضے کے نام پر اس وقت کی عمر عبداللہ سرکار نے جن کے گھر پوری طرح برباد ہوئے انہیں 75,000 اور معمولی طور سے برباد ہوئے گھروں کی تعمیر کے لیے ساڑھے بارہ ہزار کا قسطوں میں معافضہ دیا لیکن بہت سے لوگ معافضے کا انتظار ہی کرتے رہے لوگوں کا کہنا ہے کہ کوئی ایسا شعبہ نہیں جو سیلاب سے متاثر نہیں ہوا اس طباہ کو آئے چارہ سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے لیکن اس کی تباہیاں آج بھی لوگوں کے ذہن میں نقش ہے جنہوں نے اپنے عزیزوں کو کھویا یا مالی نقصان اٹھایا ان کے لیے ذہن سے ان یادوں کو بھلانا آسان نہیں ہے ملک کے دیگر حصوں میں آج بھی سیلاب تباہی مچا رہا ہے امسال بھی کئی صوبوں میں سیلاب کا قہر آیا ہوا ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ آزادی کے ستر سال بعد بھی لوگ اس سے محفوظ نہیں ہیں آج تک کوئی بھی ایسا میکنزم ٹائم نہیں کیا جا سکا ہے جس سے سیلاب کی مار سے بچا جا سکے بیورو ریپورٹ زی سلام تو دو ہزار چودہ کے سیلاب نے جو تباہی مچا ہی تھی اسے یاد کر کے لوگوں کے رونگٹے آج بھی کھڑے ہو جاتے ہیں کئیوں نے اپنے عزیزوں کو کھو دیا اس سیلاب میں انہی میں سے ایک تھے فوٹو جنرلسٹ صفاقت ایک صحافی کے ذمہ داری نبھاتے ہوئے انہوں نے اپنے زندگی قربان کر دی ساتھیوں کا کہنا ہے کہ یہ واحد اسائنمنٹ تھا جسے انہوں نے پورا نہیں کیا کیونکہ پانچ دنوں بعد جب ان کی لاش ملی تو ہمیشہ کی طرح کیمرہ ان کی گردن میں لٹکا ہوا تھا شفاعت گھر کا اکلوتا کمانے والا شخص تھا جس کے ذمہ اہلیہ ایک لڑکا زیف والدین اور دو بہنوں کی کفالت تھی لیکن گھر والوں کا یہ کہنا ہے کہ جس اخبار کے لیے وہ کام کرتا تھا اس نے آج تک ان کی مزاز پرسی تک نہیں کی کشمیر فوٹو جنرلسٹ اسوسییشن متاثرہ فیملی کی مدد کے لیے اپنی ہر طرح کی کوشش کر رہا ہے شفاعت گھر کی بات ہے شباعت سدیک کی ایک بہت اچھے فوٹوگراف طرح تھی شباعت production کے علاوہ کتابت کا بھی بہت شوق تھا کیونکہ جو ان کے والد تھے صدیکی صاحب وہ کشمیر کے نمبر ون کاتیب تھے وہ بہت اچھا کی کتابت کرتے تھے وہ یہاں کے ایک لیڈنگ اکبار میں بھی کہاں کرتے تھے شباعت دیک کی فوٹوگرافی کی فیلد میں جب سے آئے وہ بہت اچھی فوتوگرافی کرتے تھے اس کے علاوہ جو بھی نئے نئے آتے تھے شفاظ دی کی ان کو سکھاتے تھے اور شفاظ دی کی سب سے بڑی کالٹی وہ ہمیشہ ہستے رہتے تھے ہمیشہ آج ان کے چہرے پر ہم نے کبھی دکھ نہیں دیکھا ہے کیونکہ پرانوں نے کہا ہے جو اچھے انسان ہوتے ہیں وہ جلدی واپس آلے جاتے شفاظ دی کے ساتھ وہی ہوا دوہزار چودر کے تباہ کن سیلاب کے اثرات دوسرے علاقوں میں بھی آج تک باقی نظر آتے ہیں کلگام زلے کے سیکڑوں خاندان خاندان اس سے متاثر ہوئے تھے اور آج بھی ان لوگوں کا بازابت کاری ایک طریقے سے نہیں ہو پائی ہے عارضی طور پر بنے ان مکانوں کے مکین دوہزار چودہ سیلاب کے متاثرین ہیں زلے سے گزرنے والی دریائے وشو نے یہاں بھاری تباہی مچائی تھی ایک اندازے کے مطابق تقریباً دو سو افراد سیلاب کی نظر ہو گئے تھے گن ٹینکی نامی ایک پورا گاؤں سیلاب میں بہ گیا تھا چار سال گزر گئے ہیں اس حادثے کو لیکن اس کے نشانات آج بھی یہاں دیکھے جا سکتے ہیں سرکار کی جانب سے متاثرین کے لیے سولہ آرزی کیمپ بنائے گئے تھے آج بھی لوگ انہی کیمپوں میں قیام پذیر ہیں چار سال سے یہ اپنی زمین اور اپنے مکان کا انتظار کر رہے ہیں اس تائم سے آج تک ہمیں کوئی یہ نہیں کیا گیا زمین کی یہ کوئی سنوائی نہیں کی گئی کہتے ہیں کہ دیں گے دیں گے مگر ابھی تک دیں نہیں ہے کہتے ہیں دو دن لگیں گے چار دن لگیں گے مگر کہتے ہیں جسی کے پاس جاتے ہیں بسی ساہ کے پاس جاتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں دیں گے اگر کسی ایمیلے کے پاس جاتے ہیں تو وہ بھی کہتے ہیں کہ دیں گے دینے کے لیے کہتے ہیں مگر یہ نہیں پتا ہوں کہ آپ دیں گے تین شیٹ کے بنے مکانوں میں بنیادی سولیات کس طرح کی ہو سکتی ہے یہ ان مکانوں کے اندر جھاکنے سے پتا چلتا ہے مٹی کے چولے زمین پر بچے بستر دس بائی دس کے مکان میں ساتھ ساتھ آٹھ اٹھ افراد کا گزر بسر ہوتا ہے اگر کوئی ایک آدم مہمان آ گیا تو وہ نعمت کم زہمت زیادہ لگتا ہے گرمی کا موسم تو کسی عذاب سے کم نہیں سب سے زیادہ متاثر ان مکانوں میں رہنے والے بچے ہو رہے ہیں ان کی تعلیم کا کافی نقصان ہوتا ہے سیاسی جماعتوں اور اپنے نمائندوں پر تو ان متاثرین کو بھروسہ ہی نہیں لیکن گورنر انتظامیہ سے یہ پور امید ہیں نئے گورنر سے انہوں نے اپیل کی ہے کہ جل از جل ان کی باز آباد کاری کی جائے زلہ انتظامیہ کی جانب سے ان کی باز آباد کاری کی کوشش کی جا رہی ہے ڈی ڈی سی کا کہنا ہے کہ زمین کی نشاندے ہی کر لی گئی ہے اور آئندہ سال کے شروع تک انہیں آباد کر دیا جائے گا دراصل یہ ہے کہ سداکہ میں جو سولہ فیملیز رہی ہیں کلم میں ہیں اس فقط میں خود بھی وہاں گیا ان سے ملے کی رہے ہیں ان کو قسمت سے ہی حرد دیکھا تو ہم نے یہ اس فقط فیصلہ کیا ہے کہ ان کو ہم کسی اور جگہ پر بسائیں گے اس زمین کی جو نشاندی ہو رہی ہے انشاءاللہ اگلے چودہ پندرہ دنوں میں وہ کاروائی پوری ہو جائے گی اور اگلے سال تب ان کی جو ہے ہم کئی اور سکھیموں کے تحبی ان کو معلی معلد دے کر ان کو بسائیں گوشت کریں گے یہ ہوگی کہ ہم اس روان سال کے آخر تھا کہ ان کو زمین میں میاں کریں گے اور اگلے سال جو ہے ان کا جو وہاں پہ جو رہائش کے لیے جو ہماری درسے کوئی معلی معلد ہو سکتی ہے وہ بھی ہم پورا کریں گے مستقل رہائشگاہ کا انتظام نہ ہونے کے سبب سب سے زیادہ پرشانی ان سے حلاب متاثرین کو ہے جن کے اولاد شادی کی عمر کو پہنچ گئی ہے اپنا مکان نہ ہونے کی وجہ سے کئی لڑکے لڑکیوں کی شادیاں بھی ٹوٹ چکی ہیں کلگام سے خرشید عالم کی ریپورٹ سابق ڈی جی پی ایس پی ویعت کے تبادلے پر سیاست تیز ہونے لگی ہے دراصل ان سی کے بعد پین تھرز پارٹی نے بھی اس فیصلے کے مخالفت کی ہے پارٹی کارکنان نے جمہو میں ویعت کی ہمارت کرتے ہوئے کہا کہ وہ ایک بہتر افسر تھے اور ان کی وجہ سے وادی میں حالات بہتر ہوئے تھے اور اس کو لے کر کے انہوں نے ایس پی ویعت کی حمایت میں مظاہرہ کیا پارٹی نے کہا کہ سابق ٹی جی پی کا تبادلہ سیاسی وجوہات کے بینہ پر کیا گیا پارٹی صدر ہرشدیو سنگھ کا یہ کہنا ہے کہ حکومت جمہو خطے سے تعلق رکھنے والے افسران کے ساتھ تفریق کرتی رہی ہیں گورنر سے اس فیصلے پر نظر سانی ادھر کلگام میں با کے ڈسٹک چائلڈ پروٹیکشن یونٹ میں آج جوانائی جسٹس بورڈ کا افتتاہ کیا گیا اور سیشن جج کشور کمار بھگت نے اس کا افتتاہ کیا اس موقع پر سی جی ایم محمد اقبال پی ڈی سی شے گلام حسین بھی موجود تھے بورڈ قائم ہونے کے بعد اٹھارہ سال سے کم عمر کے ملزمین پر درچ ماملے کو جلد از جلد نپٹانے میں بھی کافی مدد ملے گی ایک کو ہم نے پروپر پیرنٹس کے حوالے کر کے آپ نے ارمونس کو حوالے کیا پیرنٹس کو اور دوسرا کے جس میں ہم نے ایک ملزم کو ایکٹویٹی بھی کیا گیا حالانکہ ہم ملزم نہیں کیا ستے جونائل کو ایکٹویٹ کیا مطلب بیگنگ کرتا ہے تو اس کو ریفارم کرنے کے لیے کانسلنگ کی جاتی ہے تو اس حساب سے یہاں پہ اپوائنٹ ہوئے ہیں کانسلر یا پرویشنری آفسر سے تو ان کو ان کے تحویل میں رکھتے ہیں تاکہ ان کو ریفارم بیا جا سکتے ہیں ادھر جمعو کے نگروٹا میں نیوٹریشن آویرنس پروگرام کے تحت شوشل ویل فیئر اور طبی محکمے کی جانب سے ایک کیمپ کا نقاط کیا گیا اس میں آشا ورکرس نے بھی حصہ لیا کیمپ میں سی ڈی پی او ڈانسل زید پروین مہمان خصوصی کے طور پر موجود تھی کیمپ کے دوران چھوٹے بچوں کے وقت پر ویکسینیشن اور ساتھی حاملہ خواتین کے وقت پر جاج کروانے سے مطالق بیدار کیا گیا اس دوران مرکزی حکومت کے طرف سے حاملہ خواتین کے لیے چلائی جا رہی خواتین کے لیے جاری کی گئی ہسکیموں کے بارے میں بھی خاص طور پر جانکاری دی گئی ہمارے پارٹمنٹس کو بھی بھولایا ہے جس میں کنورجنس میں ہمارے پاس امید گروپ ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے تو ہم سارے مل کے یہ پروگرم کر رہے ہیں پوشن کے لیے کے مختلف جرب میں سزا کٹ رہے قیدی آزاد فضا میں جا کر کے دوبارہ جرائم کی راہ پر اختیار نہ ہو اور عام شہری کی طرح وہ اپنی زندگی گزار سکے اس کے لیے جیل انتظامیاں مختلف طریقے استعمال کرتی رہی ہے اسی طرح کے ایک کوشش ادھمپور زلہ جیل انتظامیاں بھی کر رہا ہے پردھان منطری کوشل وکاس یوجنا کے تحت یہاں پر قیدیوں کو خود کفیل بنانے کے لیے خاص ٹریننگ کورسز کے شروعات کی گئی ہے اس کے لیے الیکٹریشن کورس چلائے جا رہا ہے بائیس قیدی بجلی مستری کا کام سیکھ رہے ہیں جیل سپریڈنڈنڈنڈ کا یہ کہنا ہے کہ جیل میں سیکھے ہنر سے انہیں روزی روٹی کبانے کا موقع ملے گا اور وہ بھی عزت کی زندگی جی سکتے ہیں قیدی بھی اس کوشش کو سرہاتے ہیں اور اس کورس نے انہیں قید کی تناؤ بھری زندگی سے بھی راحت پہنچانے کا کام کیا ہے اور اشٹریننگ لیکٹریشن کا ہمارا یہ کورس ہے اور ہم نے بڑی سوکس اور بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا ہے سب ہی کئیدیوں نے اور ہم اس کے کورس کے لیے سریمتی پردھان منطری نرندر مودی جی کو اور ہماری ایسمی صاحبہ ہیں سریمتی رجنی سائگل ان کا ہم تہہ دل سے سکریادہ کرنا چاہتے ہیں اصد یہ تھا کہ جو جیل انمیٹ ہے جب وہ جیل سے اپنی سزا کٹ کے بھائی جائے تو اس کے ہاتھ میں کچھ ہونر ہو تاکہ اسے ادھر ادھر نہ بٹکنا پڑے اور وہ سیدھا اپنی روزی روٹی بھی کما سکے اگر اس کے لیے کوئی ڈپینڈنس ہے تو ان کے لیے بھی یہ کما کے ان کو ایک عزت کی روٹی دے دے اور دوسرا اپنا ایک ستھان ایک عزت کا ستھان اپنے سماج میں واپس پاسکے جو کی شاید اس کی ایک غلط کام سے حق ہو چکا تھا اور جمبو کشمیر کے روایتی فن کن وجوہات کے سبب جوال کا شکار ہو رہی ہیں اس کے لیے ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ آخر کیوں نہیں اس پر دھیان دیا جا رہا ہے اور ہم کہہ رہے ہیں کہ دھیان دو حضور اس کی ایک جیتی جاگتی مثال دراصل ماستر کرافٹس مین عزاز احمد ہے قومی عزاز حاصل کر چکے عزاز احمد کی یہ حالت آج بہت زیادہ خراب ہے اور حالت یہ ہے کہ وہ آٹو چلا کر اپنا گزر بسر کر رہی ہیں انسانی زندگی کے ساتھ قسمت کیسے کیسے کھیل کھیلتی ہے یہ شخص اس کی زندہ مثال ہے یہ کوئی معمولی آٹو ڈرائیور نہیں ہے مجبوری نے ہاتھوں میں آٹو کا سٹیرنگ پکڑا دیا ہے ایک زمانہ تھا ان ہاتھوں سے تیار کیے ہوئے سامان کی بے حد قدر و قیمت ہوا کرتی تھی فنشناس اس کے کرافٹ کا لوہا مانا کرتے تھے پیپر معاشی میں اس شخص کا کوئی جواب نہیں تھا دلی ہاتھ سے لے کر سورج کنڈ میلے تک اس کے سامان بکا کرتے تھے لیکن ستم زریفی یہ رہی کہ فن کی کسی نے جائز قیمت ادا نہیں کی سرکار کی طرف سے بھی اس کی پذیرائی نہیں ہوئی جتنا خرچ کر کے وہ نمائشوں میں پہنچتا تھا فائدہ تو دور اس کی اصل پونجی بھی واپس نہیں مل پاتی تھی اس کی اس حالت کو دیکھ کر ہی دوسرے لوگ بھی اس فن کو اختیار کرنے سے ڈرنے لگے اس میں دو سو ڈیٹھ سو کماتا ہے دن میں جب وہ سنتا ہے ایک نیشن ایوارڈی کا یہ حالت ہے اب یہاں کے لوگ سب ڈرتے ہیں ہمارا حال کیا ہوگا اگر ہم اس کام میں بیٹھے گا میرے نظر میں بہت کاریگر ایسے جن میں گھر میں کچھ نہیں کھڑکی بھی نہیں ہے ابھی وہ یہ کام کرتا ہے پیپرماشی بھی ختم ہو گیا ہے شالوں کا بھی ختم کارپیٹ بھی ختم کارپیٹ والا ان کا بھی یہ حال ہے شال والا جو کڑائی کرتا ہے وہ بھی ختم ہو گیا آہستہ 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 یہ جنریشہ جو مر جائے گا یہ کرافٹی بھی اب ختم ہونے والا ہے ایسا نہیں ہے کہ اس کے فن کی قدر نہیں ہوئی سرکاری اوارڈ بھی اسے خوب ملے دوہزار چھے اس کا کلائمکس تھا اس وقت کی صدر جمہوریہ نے ایجاز کو ماسٹر کرافٹ مین کے اوارڈ سے نوازا ٹیکسٹائل منسٹری کی جانب سے اسے قومی اعزاز سے نوازا گیا دیگر موقعوں پر اسے کابینہ وزرانے بھی اعزاز سے نوازا لیکن مستقل طور پر اس کی مدد کسی نے نہیں کی امے کے باوجود وہ سرکاری نوکری کے لیے بھٹکتا رہا والد کی بیماری میں اسے اپنی بنائی ہوئی نادر چیزوں کو کوڑیوں کے بھاؤ بیشنے پر مجبور ہونا پڑا اس کے بنائی ہوئے باکس میں اس کی کاریگری دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے کشمیر کا یہ روایتی فن ہے پشمینہ کی طرح یہ فن بھی ہزاروں افراد کا ذریعہ ماش ہوا کرتا تھا لیکن آج حالات قدر مختلف ہیں اجاز کا کہنا ہے کہ سرکاری انداد کے بغیر اس کا باقی رہنا ناممکن ہے نہیں جنویشنیم سے انٹریسٹ نہیں ہے یہ مرنے والا ہے یہ کراپٹ میں اتنا کہہ سا ہوں کراپٹ بچاؤ جب ہمیں گورنمنٹ مدد کرے گا تب ہم سکھائے گا ہمیں گورنمنٹ کی مدد ہونا چاہئے گورنمنٹ کی مدد کچھ نہیں ہے یہاں اجاز کے جاننے والے اسے اس حالت میں دیکھ کر افسوس کرتے ہیں اسے خود بھی شرمندگی اٹھانے پڑتی ہے لیکن گھر والوں کے لیے روزی روٹی تو کمان ہی ہے فن کی قدر ہوئی نہیں اور نہ ہی سرکار نے حوصلہ افزائی کی یہ آٹو ہی ہے جو اس کا سہارا بنا ہوا ہے بیرو ریپورٹ زی سلام شوپیاں کے حبدی پورا میں عرشی پورا کے بیچ کی دو کلومیٹر کی سڑک نے لوگوں کی پریشانیوں کو مزید بڑھا دیا ہے بدا دے کہ عرشی پورا کے باشندوں کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے کئی مرتبہ سڑک سے متعلق افسران کو اس کی شکایت بھی کی لیکن وہ ان کی اپیل کو نہیں سن رہے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے سب گھروں سے پیسے کھٹا کر کے خود ہی مجبور ہو کر کے ایک پل بنوایا ہے مقامی لوگوں کا یہ الزام ہے کہ ہر بار لیڈران یہاں پر آتے ہیں اور ان سے جھوٹے وعدے کر کے چلے جاتے ہیں مقامی انتظامیہ بھی اپنی ڈیوٹی کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کر رہے ہیں اب ان لوگوں نے ریاست کے نئے گورنر سے اس معاملے میں مداخلت کی اپیل کی ہے بارہ ملاکہ اڑی ٹاؤن میں سٹریٹ لائن محض شوپیس بن کر کے رہ گئے ہیں اور سالوں ہو گئے اور اس کے وجہ سے یہاں پر لگتار پریشانی بھی ہے لیکن اسے لگائے ہوئے سالوں بیٹنے کے بعد بھی آج تک اس کا استعمال نہیں ہو پایا دیر شام اور رات میں مین مارکٹ سے گزرنے والے رہ گیروں اور سارفین کو اس سے کافی پریشانیاں بھی اٹھانی پڑتی ہیں مقامی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ شہر کا سارا کاروبار اسی علاقے سے ہوتا ہے باوجود اس کے بلدیا اس جانب توجہ نہیں دیتا اس حوالے سے جب زی سلام نے مینسپل کانسل کے اہلکاروں سے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے کیمرے پر بولنے سے انکار کر دیا ان کا کہنا ہے کہ سٹاف اور وسائل کی کمی کے سبب شہریوں کو پریشانی اٹھانی پڑ رہی ہے انہوں نے یقین دلایا کہ چند ہفتوں میں سپیٹ لائٹ کام کرنا شروع کر دے گی اور جب بھی ہم کسی کے پاس کمپلینٹ کرتے ہیں تو وہ اس چیز پہ دھیان ہی نہیں دیتے اور نہ ہماری سنتے ہیں آپ کی وساقت سے یہ آلہ آکام تک یہ بات پہنچے اور تاکہ یہاں پہ مین مارکٹ میں گندگی ہے اور باقی چیزیں ہیں ان پہ عملواری ہو سکے اور یہاں پہ نوٹیفائیڈ ایریا کمیٹی بٹھائی ہوئی ہے تو وہ کچھ نہیں کرتے اور ادھا جبو میں پی اچی محکمے میں کام کرنے والے یومیا بنیاد پر کام کرنے والے ملازم تین دن کی ہرطال پر چلے گئے ہیں اور ملازمین آپ کو بتا دیکھ کہ یہ تمام ملازمین ہیں وہ بقائزات تینخواہ کی ادائیگی اور مستقی نوکری دیے جانے کا مطالبہ کر رہی ہیں مطالبات کو لے کر کے ملازمین نے جمہو میں پی اچی آفیس پر سامنی پہنچ کر کے بہت بڑی دادات میں ریالی بھی نکالی جس کی تصویریں بھی آپ اس وقت اپنے ٹی وی سکین پر دیکھ رہے ہیں مظاہرین کی ریالی ڈیویزنل کمیشنر کے آفیس پر جا کر ختم ہوئے ہمارے مسئلوں کو حل نہیں کیا تو یہ چنگاری جو ہے یہ پورے جمہو کشمیر نے فیل تہلیے اب دیار نہیں لگے گی دس تاریخ کو ہمارے اکھلور میں زورتہ ریلی ہوگی بران تاریخ کے کٹوہ میں اور اس کے بعد بھی سرکار کے راکے نہیں کھلتی ہے تو پورے ریسر کیر گارنگوان دیا جائے گا تو جرورت پڑی تو دلی کے چنٹرمتر میں جانے کے لیے ہمارے سادی تاریخ تیار ہیں ہماری ساڑھے چانس سالی بہینے کی جو سال کی پینڈنی ویجز ہیں ویجز اور ہمارے ریمشن پالسی اگر ترانتر ہی آتی ہے جمہو کشمیر کے حالات کو خراب ہوں گے تو اس کی پوری زماری راچی پال کی اور ہمارے ریمشن کی رہے گی اور کوپوڑا سے خبر جہاں پر زلے کے وادیے بنگس کشمیر کے دوسرے علاقوں کی طرح قدرتی حسن اور دلکش مناظر سے مالا مال تو ہے یہاں پر سیاحت کو فروغ دینے کا بہترین موقع بھی موجود ہے گرین سلوپ چاروں طرف چنار کے اونچے درخت پہاڑیاں یہ سب چیزیں سیاہوں کو ان کا دھیان کھیچنے کے لیے کافی ہے مشرق سے مغرب تک تقریباً تین سو سکوائر کلو میٹر سے وسیع رقبے میں پھیلا یہ علاقہ ایک خوبصورت گیند کی شکل میں دکھائی دیتا ہے سیکلو سیاہاں یہاں پر پہنچتے ہیں لیکن ہوتل یا ریسٹ ہاؤس نہ ہونے کی وجہ سے رات میں ٹیورسٹ یہاں پر کم ہی قیام کرتے ہیں انتظامیہ کی اجازت کے بعد بھی سیاہوں کو ٹینٹ لگا کر کے رات وصر کرنے کی اجازت یہاں پر مل پاتی ہے بہکمائی سیاہات کی نظر اس جانب ابھی تک گئی نہیں ہے مقامی لوگ اس سے کافی مایوس ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر بنیادی سہولیات فراہم کی جائیں تو بنگس ویلی کو بھی ٹیورسٹ اسپارٹ بنایا جا سکتا ہے پٹن کے مضافاتی علاقے منڈیاری میں پانی کی قلت کے سبب مقامی لوگوں کی پی اچی محکمے کے خلاف ناراضی بڑھتی جا رہی ہے درخواست اور اپیل کے باوجود علاقے میں پانی سپلائی کا نظام شروع نہیں ہو سکا اور مطالبات کو لے کر کے مقامی لوگ اب سڑکوں پر اتر آئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اگر وارٹر سپلائی شروع نہیں کی جاتی تو قومی شہرہ پر وہ بلوک کریں گے یہاں پہ ہمیں پانی کی سکیم انہوں نے دی لیکن فلٹریشن پلانٹ بھی دیا لیکن اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں مل رہا ہے پانچ منٹ نلکوں میں پانی آتا ہے پھر واپن جاتا ہے ہمیں کوئی فائدہ ہی نہیں مل رہا ہے ندی کا پانی پیتا ہے لیکن یہ خراب ہے اس سے انفیکشن ہوتا ہے بیمار ہوتے ہیں لوگ یہاں پہ اور گاندربل میں پی ڈی ڈی محکمے کے ڈیلی بیجرس نے اپنے مطالبات کو لے کر کے احتجاج کیا مستقل کیے جانے کا مطالبہ لے رہے مطالبہ کر رہے یہ تمام جو مظاہرین تھے انہوں نے گاندربل شینگر روڈ کو بلوک کر دیا اس کی وجہ سے کئی گھنٹے تک یہاں پر جام کی کیفیت بھی بنی رہی پولیس افسران کی مداخلت کے بعد مظاہرین نے یہاں پر دھرنا ختم کیا قسمتی کی بات یہ ہے ہم 24-7 اپنا جو پرفارمنس ایڈی کی وہ دے رہے ہیں لیکن بعد قسمتی کی بات ہے پچھلے ایک سانسے میجیز پینڈنگ اور اس پر انہوں نے یہ ظلم کیا جو ہمارا ریجسٹر سارپنٹ کرنا تھا کہ اس میں ٹیمپرین کرنے کی کوشش کی ہماری فرسٹ ڈیٹ آف اینگیجمنٹ جو لڑکوں کی ہے جب سپرہ وہ اپائٹ ہوئے ہیں اس میں ٹیمپرین کرنے کی کوشش کی ایدھر سپور فرٹ منڈی میں بھی پھل، تاجر، ٹرک، ڈرائیور اور مقامی کاروباریوں نے ساف پانی نہ ملنے پر احتجاج کیا کاروباریوں کا الزام ہے کہ فرٹ منڈی میں ساف پانی پہنچنے کا کوئی بندوبست نہیں کیا گیا واضحوں کی سپور فرٹ منڈی کو ایشیا کی سب سے بڑی پھل منڈی کہا جاتا ہے باہر سے آنے والے ٹرک ڈرائیور خریدار اور تاجروں کو ساف پانی کے لیے تقریباً پانچ کلومیٹر تک دور جانا پڑتا ہے تاجروں نے پی ایچی اور گورنر انتظامیہ سے اس جانب توجہ دینے کی اپیل کی ہے اور ادھر گاندربل میں یومی آشورہ سے قبل ایڈیشنل ڈپٹی کمیشنر ناصر احمد وانی نے صادت محلے کا دورہ کر کے تیاریوں اور دیگر انتظامات کا جائزہ لیا اس دوران مقامی لوگوں نے علاقے میں طبی سنٹر سٹریٹ لائٹ اور امام بارے کی جانب جانے والی سڑکوں کی مرمت کا بھی مطالبہ کیا شکایتوں پر فوری توجہ دیتے ہوئے اے ڈی سی نے متعلقہ محکمے کے افسران کو ان معاملات کو حل کرنے کی ہدایت جاری کی اس کے علاوہ انہوں نے ماہ محرم کے دوران راشن اور الپی جی کی فراہمی کو بھی یقینی بنانے کے لیے احکمات جاری کیے پولیس انتظامیہ کے جلوس اور ماتمی تقریب کے دوران سیکیروٹی کے پختہ انتظامات کرانے کا بھی ہدایت ان کی طرف سے دی گئی ہے اور علاقے کے صاف صفائی کو لے کر بھی بلدیا اہلکاروں کو خصوصی ہدایت دی گئی ہے اور بانڈی پورا کے حاجن میں آج کسانوں کے لیے زراتی بیداری پروگرام کا نکات کیا گیا محکمہ زرات کی جانب سے منقد پروگرام میں بڑی تعداد میں مقامی اور آس پاس کے علاقے کے کسانوں نے شرکت کی اس موقع پر محکمہ کے افسران کو کھیتی میں استعمال ہونے والی نئی تقریب سے مطارف کرائے گیا پروگرام کے دوران سنبل کے ایس ڈی ایم بھی یہاں پر موجود رہے اور خسرے سے بچاؤ کے لیے بارامولا کے شیری بلوک میں اویرنس ریلی کا انحتمام کیا گیا ریلی میں مختلف اسکولوں کے طلبہ اساتزہ آشا اور آنگل باری ورکرز کے علاوہ محکمہ صحت کے اہلکاروں نے شرکت کی یہ ریلی کی صرف ایک لوجک کے تحادث ہے جو ہمارے یہ میزیس روبیلہ رک رہا ہم ہے یہ ہنڈر پرسینٹ سکسیس ہو اس ریلی سے اویرنس ہم اپنے ایڈیا میں کر رہے ہیں تاکہ میزیس روبیلہ کو ہر کوئی سپورٹ کرے اور وائی ٹنگ مرگ میں بھی خسرے کے خلاف بیداری مہم کا ہے تمام کیا گیا سب ڈسٹرک ہاسپیٹل سے شروع روڈ شو کو بی ایم او نے ہری جھنڈی دکھائیے روڈ میں طلبہ آشا اور آنگل باری ورکرز اور محکمہ صحت کے اہلکاروں کے علاوہ بڑی تعداد میں مقامی لوگوں نے بھی شرکت کی روڈ شو کے علاوہ بیداری کیم کا بھی انعقاد یہاں پر کیا گیا اس موقع پر ویکسینیشن اور مرز کے اثرات اور اس کے شروعاتی نشانی کے بارے میں بھی آگاہ کیا گیا تینٹھ کلاس تک کے بچوں کو سب بچوں کو یہ دینا ہے چاہے انہیں یہ پریویس لی لیا بھی ہو یہ گارمنٹ میں ہم میزلز کا ویکسین دیتے تھے اب اس میں روڈ شو ہے وہ ایڈ کیا ہے یہ بلکل سیف ویکسین ہے جو بھی اس کے خلاف جو بھی آسا آئے ہیں وہ بلکل جو ہے یہ ہم آلرڈی دے رہے ہیں یہ ویکسین جس طرح آپ کا پتہ ہوگا پچھلے 20-22 سال سے یہاں پلس پولیو ویکسین چال رہا ہے جس کی وجہ سے ہم نے پولیو کا خاتمہ کیا اسی طرح یہ کیمپین بھی ہم میزلز روڈا ویکسین چلا رہے ہیں انتہائی سیف ہے اس میں کوئی ایڈورس افکٹی ہے یہ جو ویڈیوز یا آ رہے ہیں یا نیوز میں کبھی آ رہا ہے یہ سارا گھر ادھر شریع نگر میں لوک عدالت کا انعقاد کیا گیا جمع کشمیر ہائی کورٹ کے جج نے لوک عدالت کا انعقاد کیا سپریم کورٹ کی ہدایت کے مطابق لوک عدالت کا انعقاد کیا گیا اس میں کم وقت میں ریاست کے عوام کے معاملوں کو نپٹائے جا سکے اس سے انہیں بھی عدالتوں کے چکر نہ لگانے پڑے انہوں نے اس عدالت میں موقع پر ہی کیس کا نپٹارہ کیا جاتا ہے یہ بات کہی لوک عدالت کے اس پہلے مرحلے میں 250 کیسوں پر سمات کی گئی ریاست کے ایک وکیل نے اس بارے میں جانکاری دی لوک عدالت ایک جیسا آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک فوری طور پر سب سے سستہ اور ٹائم سیونگ اور منی سیونگ جو ہے ایک طریقہ ہے مزلے کے ازالے کا تو اس کا آج ہمارے پاس تقریباً دس ہزار کیسی جو ہے جس میں کچھ اور اڈیشن ہونے کا امکان ہے ادھر ہندوارہ میں کوٹ کامپلیکس میں بھی لوک عدالت کا انقاط کیا گیا سی جی ایم نے اس دوران کئی معاملوں کو باہمی تصویع سے حل کیا اور سمات کے دوران سبل زمین اور گھریلوں معاملوں سے وابستہ تنازے کو باہمی افہام اور تفہیم کے ذریعے موقع پر ہی حل کیا گیا ادھر بانڈی پورا میں زلا کوٹ آہاتے میں ڈسٹک اینڈ شیشن جج کی سربراہی میں لوک عدالت کا یہاں پر بھی احتمام کیا گیا لوک عدالت میں بڑی تعداد میں یہاں پر لوگ اپنے اپنے معاملات لے کر کے حضر ہوئے ان میں بینک بجلی اور دوسرے محکمے سے جڑے ہوئے تمام معاملات کی سماعت ہوئی ان معاملوں کو باہمی افہام اور تفہیم سے فوری طور پر حل کیا گیا پلواما ڈسٹک کوٹ میں بھی آج لوک عدالت کا احتمام کیا گیا سی جی ایم جاوید عالم نے پیش کیے گئے تمام معاملات کی سماعت کی اور صلح صفائی کے ذریعے انہیں موقع پر ہی حل کیا اس موقع پر کوٹ کے سینئر اور جونئر وکلا اور بار ایسوسیشن کا تمام ممبران بھی موجود تھے اس موقع پر سی جی ایم نے کہا کہ چھوٹے موٹے تنازع کے حل کے لیے عوام کو لوگ عدالت سے رجوع ہونا چاہیے شرین نگر میں پہلی دفعہ نائٹ فوٹبال ٹونمنٹ کا آگاز ہو چکا ہے ڈلی پبلک سکول گراؤنڈ میں فلڈ لائٹ میں کھیلے جانے والے اس ٹونمنٹ کا فائنل مقابلہ سولہ ستمبر کو کھیلا جائے گا ٹونمنٹ کا افتتاحی مقابلہ میزبان ڈی پی ایس اور سوپور کے اسپیکٹرم اسکول کے درمیان کھیلا گیا چنار کپ میں وادی کشمیر کے مختلف سولہ اسکولوں کی ٹیم نے شرکت کی بہت اچھا لگ رہا ہے کیونکہ یہ پہلی بار ہو رہا ہے کشمیر میں اور پہلی بار یہ ایسا ہے کہ انڈر نائنٹین یوت کیلئے جو ہے یہ جو ارگنائز ہو رہا ہے یہ ٹورنمنٹ تو اگر یہ انڈر نائنٹین سے یہ سٹارٹ کرتے ہیں کہ فلڈ لائٹس کے اندر کھیلنا تو جیسے یہ یوت جو آج کھیلیں گے بڑے ہوں گے تو ان کو بہت سارا پہلے سے ایکسپوجر ہوگا اور یہ ایکسپوجر جو ہے وہ ان کو وہاں پہ اور کشمیر ایکسپس میں آج کلی بس اتنا ہی بنے رہیے زی سلام کے ساتھ